اچانک سے ایسا لگے کہ آپ کو کوئی کانٹا کوئی سوئی یا کوئی تیز چیز لگی ہے جبکہ آگے پیچھے خاتھ ماریں تو کوئی نشان نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو اس کا درد محسوس ہو عزیز دوستو یاد رکھیں یہ جادو کالے جادو کی نشانی کالے جادو کی علامت ہے اور اس طرح کا جادو آپ کے لئے موم کے پتلے پہ یا آپ کی کسی چیز پہ کیا جاتا ہے اور یہ جادو آپ کے جوڑوں کے درد سے لے کے یا جسم کی بیماریوں سے لے کے آپ کے دماغ تک کو قابو کر سکتا ہے بعض لوگوں میں اس میں اولاد کی بندش تک کبھی اثر پیدا کیا جاتا ہے یعنی جسم کی کسی بھی چیز کی رکاوٹ کو بندش کو کرنے کے لئے اس جادو کا استعمال کیا جا سکتا ہے بعض دفعہ اس جادو کے ذریعے جنات بھی آپ کے اندر داخل کیا جاتے ہیں اور جنات بعض دفعہ آپ کے دماغ کے اوپر یا بعض دفعہ آپ کے کسی جسم کی حصے کے اندر اپنا قبضہ جمع لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ جیسے دیمہ کسی لکڑی کو کھاتی ہیں جنات بھی آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو کھانا آپ کے جسم کو کھوکلا کرنا شروع کر دیتے ہیں جادو کر اپنے طاقت کے نشے میں اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ اس کا پروردگار ہمارا پروردگار جنات کا پروردگار ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت ہے اور بے شک میرے رب کے پہنچائے ہوئے کلام میں اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مصیبت بڑی سے بڑی بیماری کا حل کر سکتا ہے جسم میں اچانک کمزوری آ جانا جبکہ آپ کے میڈیکل رپورٹس بلکل کلیر ہوں جسم میں درد ہونا قیمتی اشیاء کی اچانک سے چوری ہو جانا جسم پہ نیل کے نشانات نظر آنا سینے میں گھٹن کا احساس ہونا اور حاصل طور پہ یہ احساس اثر کے وقت سے لے کے آدھی رات تک رہنا گھر والوں سے شدید نفرت محسوس ہونا ازواجی زندگی میں ایک دم سے تقرار آ جانا شوہر کا بیوی سے جب بیوی کا شوہر سے نفرت اچانک نفرت کرنا شروع ہو جانا عورت کا خمل میں بچہ ختم ہو جانا یا خونا ہی نہیں جبکہ میہ بیوی کی میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر ہوں اور اگر بچہ خو بھی جائے تو تیس سے چالیس دن کے اندر اندر بچے کا پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے مر جانا اور جب وہ بچہ مرنا تو اس کا رنگ جامنی کلر کا ہو جانا ہاب میں جنگلی جانور دیکھنا گوش دیکھنا نیند میں رونا سوتے ہوئے جھٹکے لگنا جیسے کسی نے آپ کو پکڑ کے بار بار ہلایا ہے آوازیں سنائی دینا کسی کو اپنے ساتھ ہر وقت محسوس کرنا کسی کو ہاب میں اپنا پیچھا کرتے دیکھنا ڈرامنی شکلیں دیکھنا اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا نیند کا نہ آنا ویران جگہوں پہ اپنے آپ کو بار بار دیکھنا محسوس کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت زیادہ غصہ آ جانا سر سینے کندھے کمر میں بہت زیادہ بوجھ کا احساس ہونا محسوس ہونا نماز ازان قرآن سے کراخت محسوس کرنا خون دیکھنا خون کے کترے کپڑوں پہ آنا دیواروں پہ آنا گھر پہ خون کے کترے نظر آنا کپڑوں کا پھٹ جانا کپڑوں کا جل جانا جسم پہ بال نظر آنا اور وہ بال آپ کے نہ ہوں جسم کے کسی حصے سے بہت زیادہ بدبوک اچانک سے آنا شروع ہو جانا چہرے لوگوں کے چہرے اچانک سے برے لگنا ڈرانوے لگنا شروع ہو جانا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا اچانک ایسی بیماری میں مبتلا ہو جانا جس کا علاج ممکن نہ ہو رشتے نہ ہونا اچھے رشتے نہ آنا یا کہیں بات چلے تو فوراً انکار ہو جانا جبکہ نوکری شکل صورت کاروبار پیسے یا جہیز کی کوئی بھی ٹینشن نہ ہونا عزیز دوستو یہ بھی علامات و نشانیاں کالے جادو کی ہیں اور اگر آپ میں یہ علامات یہ نشانیاں ستر فیصد سیونٹی پرسنٹ تک موجود ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے لیکن عزیز دوستو اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کو سوئی یا کسی تیز چیز کا لگنا محسوس ہو تو یہ ضروری نہیں کہ یہ جادو ہی ہو بعض دفعہ انسان کا وہم بھی ہو سکتا ہے یہ سوئی کا لگنا آپ کو چار سے پانچ دفعہ دن میں ضرور ہوگا یا بعض دفعہ آپ کو خفتے میں چھے سے سات مرتبہ احساس ضرور ہوگا اور اس سوئی کے لگنے کے بعد آپ کا کوئی جسم کا حصہ بہت زیادہ شدید دد کرنا شروع کر سکتا ہے یہ اچانک سے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہونا شروع ہو سکتی ہے کسی کے لئے نفرت یا کام سے اقدم دل ختم ہو جانا یا دل میں دماغ میں عجیب سے حیالات آنا شروع ہو جانا تو اسی جادو کی وہ علامات ہیں اس جادو کا علاج کرنا بہت ضروری بہت اہم ہے اور جیسے ہی آپ اس جادو کا علاج شروع کریں گے انشاءاللہ بحکمہ ہدا اللہ پاک کے حکم سے آپ کا جادو بھی ٹوٹے گا اور آپ کے جسم میں اگر کوئی تکلیف کوئی درد کوئی ٹینشن شروع ہو چکی تھی اللہ پاک کے حکم سے وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اب اس جادو کے علاج کے لئے آپ نے کونسا عمل کونسا طریقہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے زیاتون کا تیل یعنی کہ آلیو آئل لے لینا ہے اگر آپ کے پاس زیاتون یا آلیو آئل نہیں ہے تو آپ کلونجی کا بھی تیل لے سکتی ہیں کیونکہ کلونجی کا تیل بہت کم لوگوں کو ہی ملتا ہے تو آپ آلیو آئل یا زیاتون کا تیل کا استعمال کر سکتے ہیں اس تیل پر بے شک آپ ایک ہی مرتبہ دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں اگر آپ چاہیں جب بھی آپ وہ آئل لگانا چاہیں جسم پہ اس حصے پہ جب بھی وہ آئل لگانا چاہیں تب آپ نیا دم بھی کر سکتے ہیں اس تیل کے اوپر آپ نے اکیس مرتبہ 21 ٹائم سور فاتحہ پڑھنی ہے اکیس مرتبہ 21 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اکیس مرتبہ 21 ٹائم سور بکرہ کی آخری تین آیات پڑھنی ہے اور اکیس اکیس مرتبہ سور فلک اور سور ناس پڑھ کے اس تیل پہ دم کر دیں اول و آخر تین تین مرتبہ آپ نے دروشی بھی پڑھنا ہے اب آپ کو جسم میں جہاں بھی تکلیف یا درد شروع ہو چکا تھا آپ وہ تیل اپنے ہاتھ پہ لیں اور اس جگہ کے اوپر تیل لگانے کے بعد مساج کرنے کے بعد اپنا خاتھ اس درد کے اوپر رکھیں اور تین مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں اور سات مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائے سے جس کو پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں عزیز دوستو آپ یہ عمل کرنا شروع کریں انشاءاللہ بحکمہ دا آپ کا درد آپ کی تکلیف آپ کی ٹینشن ختم ہونا شروع ہوگی اور یہ عمل خواتین ناغے کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں لیکن جو دم آپ نے پڑھنا ہے وہ دم آپ کسی سے پڑھوا لیں اور یہ عمل آپ جتنی زیادہ دفعہ دن میں کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا ویسے تو یہ آئل آدھے گھنٹے کے اندر اندر خود بہت بارڈی ابزارب کر لے گی لیکن اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آئل ابھی تک ابزارب نہیں ہوا یا بہت زیادہ آئل لگ چکا ہے تو آپ ٹیشو کی مدد سے بھی وہ آئل صاف کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں جادو کا علاج جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک آپ کی پریشانی آپ کی مصیبت ختم نہیں ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم اتا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحیم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين موسيقى 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 موسیقی